رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افقل یعنی باری دری نمازیں جو ہیں منافقوں پر کیا ہم چاہتے ہیں منافقوں سے ہماری مشابہت ہو جن کے بارے میں قرآن میں اذا قاموا الاسلامتی قاموا خسالہ جب نماز پر کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں یوراؤن الناس لوگوں کو دکھلانے کے لیے وَلَا يَتْفُرُونَ اللَّهِ إِلَّا تَلِيلًا اللہ کا ذکر نہیں کرتے بگر بہت تھوڑا تو قاس فرمایا کہ تب سے باری نمازیں ان پر فجر کی نماز ہیں اور عیشاء کی نماز ہیں منافقوں کے لیے تو ان کو جان بچانے کیونکہ منافقین کیا کرتے تھے وہ مسلمانوں سے اپنی جان بچانے کے لیے اور ان اقسام کو جانے کے لیے نماز انہیں بھی پڑھنے آنا پڑتا تھا دن میں تو ہر کوئی دیکھتا ہے کہ فلان زہر میں نہیں آیا اثر میں نہیں آیا مغرب میں نہیں آیا اب عیشاء میں تو اندھیرہ ہوتا تھا اس وقت تو اس طریقے کی لائٹیں نہیں ہیں تو ادھر منافقوں کے لیے ایزی ہوتا تھا کہ ہم پیچھے ہی رہیں کون دیکھتا ہے اور فجر میں بھی ایک ایک جہرے کو نہیں دیکھتے ہو تو اندھیرے میں پڑتے ہیں اس لیے ان کے لیے سب سے باری ہوتی تھی اور اس پیچھے رہنا آسانی سمجھ دیتے ہیں تو ہم منافقوں جیسا ہو جائے ایک عدیس میں شیطان کی رہ لگا دیتا ہے اس کے پر ایک عدیس میں کہ شیطان اس میں کان میں بشاپ کر دیتا ہے جو نہیں جاگتا ہے اس کی وجہ سے وہ فجر کی نماز میں نہیں جاگا ہوتا اس کے لیے عذاب کا اور اس کا سر کچھلے جانے تک کا ذکر ہے اور جو ہے یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی عظیم ابھی ہم اللہ تعالیٰ کے صفات کا ذکر کر رہے ہیں سب سے عظیم صفات جو ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ مبارک انسان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو قیامت کے دن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح تم دیکھتے ہو لیدت الوطر یعنی جو دوی کے چاند کو دیکھتے ہو لا یبامونہ اس میں تمہیں کوئی تکلیم نہیں ہوتی دیکھنے میں کوئی بھیڑ نہیں لگتی کوئی تکمپیر نہیں ہوتی اور کوئی اپنے گھر سے آرام سے بیٹھ کے جو دوی کے چاند دیکھتے ہیں اس طرح تم دیکھو گے اپنے رب سوہاں تعالیٰ کو قیامت کے دیں یہ مارا عقید ہے یہ جنت سے بڑھ کر ایک نعمت ملے گی جب جنت جیوں کو جنت کی نعمتیں دیتی جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اور کچھ چاہیے تو کہے گا تو ہم سے راضی ہو گیا تو اتنے ہمارے جنت کی یہی نعمتیں دی اور ہم کیا چاہیں گے کہا اللہ تعالیٰ اپنا ہجاب اٹھائے گا اور ان کا اپنا دیدار نصیب فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہم نے بھی نصیب فرمائے گا یہ سب سے عظیم لذت ان کے تعلق سے فرمایا ہے کہ اگر اس کو پانا چاہتے ہو تو پوری گوشش کرو کہ کوئی بھی تمہاری نیند مظروفیات غالب تم پر نہ آسکیں دو نمازوں کے لئے ایک سورج نکلنے سے پہلے والی نماز ایک سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز یعنی فجر اور اثر کی نماز انہی نمازوں میں پرشتے بھی جمع ہوتے ہیں ان کے ٹھوٹیا جہند ہوتی ہیں قرآن اور فجر کا اللہ نے علق سے ذکر کیا کہ فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اس کا علق سے ذکر کیا کہانا مشہودہ اس میں پرشتے تک حاضر ہوتے ہیں آپ جو ہے اس میں حاضر نہ ہو کتنی بڑی بدوختی کی بات دیکھیں کتنی بڑی نحرومی کی بات دیکھیں جو پجر کی نماز کر جماعت کے ساتھ آکے نہیں پڑتا اس سے محروم رہتا ہے مردوں کے لئے تو خصوصی طور پر منع کیا ہے آپ اتنے صحیحات اور سب کچھ ہے چاکو چومدے رات بار جو ہے آپ پناہ چیزوں میں اکٹیوٹے کھیل کو دو چیزیں دیکھنے میں مصروف ہوں بڑی 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 رضیشیں بھی کرتا ہو جن جا کہ یہاں پر اس سے اپنے اوپر سے کمپل نہیں اٹھایا جاتا اصل کمزوری اور مزلی اور پست امتی تو یہ ہیں وہ کیا بہادری اور داکت ہیں جو تم دوسری چیزوں میں لگاتے ہو اور پجر کی نماز سے جو ہے سوئے پڑے رہتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحابی آئے انہوں نے کہا میں نابی نہ ہوں انتا ہوں آتوں سے دیکھ نہیں سکتا راستے میں خطر راک چیزیں بھی ہیں بچوں بھی ہیں پلانا بھی ہو بھی سکتا ہے مجھے کوئی لانے والا بھی نہیں ہیں تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آزان کی آواز آتی ہے تمہیں آزان کی آواز آتی ہیں تو پھر بھی اس کو اجازت نہیں تھی پھر بھی تمہاؤ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے پھر بتایا کہ کسی بھی مرد کی نماز نماز جو آزان سنتا ہے نہیں ہوتی گھر میں سوائے حضور کے یعنی بیماری اور مرد بیماری وغیرہ اس کی وجہ سے انسان کے گھر پر رکھنا پڑ جائے تو الگ بات ہے اس کے علاوہ تو نہیں مکی بارش موسم اچھا نہیں ہے موسم بہتراب ہے وہ بار نکل لی سکتا وہ الگ بات ہے اس کے علاوہ مرد کو آرکت رہے ہیں مسید میں نماز سننے چاہئے اللہ تعالیٰ اس بھائی کو بھی توحبیق دے اور آپ کی نیت کیسے معلوم چلے جس طرح منافقین کا ذکر کیا گیا انہوں نے کہا ہم بھی آپ کو کے ساتھ جہاد پر جانا چاہتے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہم بات سوئے پیچھے رہ گئے فلاں اگر ان کا واقعہ نکلنے کا ارادہ ہوتا تو یہ اس کی تیاری کر کے رکھتے ہیں ان کی دنیت ہی نہیں رہتے معاملہ بار میں ایسا ہو گیا تو بہانے بنا رہے ہیں تو جس کی نیت اور فجر میں جاگنے کی تو وہ ایسے کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے فجر میں نہ جاگ سکے راتوں کو جاگ کے بیٹھا نہیں روزتا فضول ٹائمز آیا نہیں کرتا وہ جلدی سوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایشاہ سے پہلے سونے کو پسند نہیں کرتے تھے اور ایشاہ کے بعد جاگتے رہنے کو پسند نہیں کرتے تھے جو یہ ابنائے گا تو کیوں نہیں وہ تو تاجت میں بھی اٹھ جائے گا دن میں کیلولہ بھی کرے وہ بھی سنت میں تابید ہیں رات کو جلزیز ہوئے اور پاولوں کے درہ پیٹ بھڑھ کے موں سے بھی نکل رہے ہیں اتنا کھاتے پیتے جاتے ہیں لوگ وغیرہ اس طریقے کی چیزیں اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے آسانی ہوتی ہے اٹھنے میں جب اس نے اصباب ہی ایسے نہیں اپنا آلارم لگاتا ہے موبائل پہ لگاتا ہے گڑی میں لگاتا ہے کسی کو گے 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 جاتا ہے کہ مجھے جگاتے ہیں کھانے پینے کی کسی بھی بابندی لگاتا ہے تو وہ جاگ جاتے ہیں روزے میں اگر سہری رہ جائے گی میرا دب بیڑا گھرہ بڑھ جائے گا تو اس میں وہ ڈھول داشئے بجا کے بھی وہ خوداری رات نہیں سوتا کہ اس سے مس نہ ہو جائے یعنی ادھر زیادہ بھروائے ہیں ادھر بھی پوجر کی نماز کی بھروائی ہوتی چلو چلتے ہو اس پر پوجر کی نماز پر پڑھ دیں گے ادھر میں وہ سہری مریضیں پر رہے گے کھانا پینا نہ رہے گے وہ زیادہ تمہیں عزیز ہے اللہ سے محضر رکھیں یہ حیال السلام لہلہ اللہ علیہ وسلم تمہاری کا محیابی ہے تو اس پر جو ہے مسوضی تمہجہ دیں گے مجھے یہ دکھنا رکھتا ہے مجھے دیں گے